ہم یہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ ٹاکسک بیہیو کرتی ہے وہ ہمارا نارسسس پارٹنر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹاکسک بیہیو کرتا ہے وہ ہمارا منپلیٹیو نیبر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹاکسک بیہیو کرتا ہے ایکس و ایڈ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکس و ایڈ انسان ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ٹاکسک بیہیو کرتا ہے بہت ہم یہ بھول جاتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ toxic بیہیو کرتے ہیں کافی سارے ایسے سائنس ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا self behavior یعنی کہ خود کے پرتی جو ہمارا بہوار ہے وہ بہت زیادہ toxic ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دس ایسے سائنس لے کر آیا ہوں ایسے pointers ہیں جو ہمیں identify کرنے میں مدد کریں گے کہ ہاں ہمارا behavior خود کے پرتی کافی toxic ہے ساسے پہلا point آجاتا ہے جب ہم خود کی بیستی کرتے ہیں خود کی insult کرتے ہیں اپنے آپ کو motivate کرنے کے لئے ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ movies میں دیکھا ہے social media پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو humiliate کرتے ہیں اور وہ humiliation کو ایک آگ کے روپ میں convert کر کے اپنے آپ کو success کی رہا پہ لے چلتے ہیں ٹھیک ہے movies میں ہوتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ tactic غلط ہے لیکن ہمیشہ ایک ہی tactic کو use کرنا وہ غلط ہے ہم جب بار بار اپنے پرتی مین ہو جاتے ہیں خود کو لے کر ہم ہمیشہ ہین بہاونا لے کر بات کرتے ہیں جب بھی ہمیں success نہیں ملتی تو وہ ہم خود اپنی disregard کر رہے ہیں محنت کا اپنے disrespect بھی کر رہے ہیں یہ چیز ہمیں avoid کرنی ہے second point ہے perfectionism کا جہاں پر ہر چیز perfect ہونے چاہیے اتنی سی بھی گلتی کا کوئی scope نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے ہر ایک activity میں چاہے وہ personal activity ہے چاہے وہ professional activity ہے چاہے کوئی social activity ہے ہمیں ہمیشہ perfect رہنا ہے یہ perfectionism کا جو ایک habit ہے یا پھر یہ جو idea ہے یہ اب ہمارے behavior میں زیادہ کیوں آ چکا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا role play ہوتا ہے social media کا کیونکہ وہاں پر ہمیشہ ہم perfect لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی perfect life کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود اپنے اوپر یہ task لے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمیشہ perfect رہنا ہے third point آجاتا ہے instant gratification دیکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی ہماری responsibilities ہیں جو بھی ہمیں کام کرنے ہیں جو ہمارے shoulder پہ کام رکھا گیا ہے جس time پہ ہمیں وہ کام کرنا ہے ہم اس time پہ نہیں کرتے ہیں ہم دیلے کرتے رہتے ہیں ہم دیلے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مند میں constant ڈر رہتا ہے کہ کہ ہمیں اس کام میں مجھے اگر failure face کرنے کو ملا تو میں اس failure کو accept نہیں کر پاؤں گا تو in order to avoid that situation جو failure والے situation ہے جو ہوئی نہیں ہے ہم assume کر کے بیٹھ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے کام کو pending چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں just because we have so much fear of failure port point آجاتا ہے ہم اپنی needs کو اپنی importance کو neglect کرتے ہیں self neglect ہماری behavior میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کتنا ہی نقصان ہوتا رہا ہے میں کتنی discomfort میں رہوں دوسرا انسان پریشان نہیں ہونا چاہیے دوسرے کو اگر میری need ہے میں وہاں پر ہمیشہ available ہونا چاہیے میری presence وہاں پہ چاہے مجھے کتنی discomfort کیوں نہ ملے چاہے میری need خراب ہو جائے چاہے میرا کھانا چھوٹ جائے لیکن دوسرے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے availability کے ساتھ ہی ہمارا fifth point آجاتا ہے جو کہ ہی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے available رہتے ہیں تو کوئی ٹھیک ہے I understand کہ یہ والا point ایسا ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے یہ اچھی بات ہے یہ اچھا بیور رشاتہ ہے لیکن ہمیشہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے important کام کو چھوڑ کے دوسرے کے کام کے لیے ready ہو گئے ہیں چاہے آپ کا کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو آپ کو کتنا ہی frustration آگے جا کے face کرنی پڑے کتنا ہی stress آپ کے life میں آجائے جس کی وجہ سے physical اور mental level پہ آپ کو بہت distress اور discomfort ملتا ہے ہم یہ سب بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کے لیے present ہونا ہے six point آجاتا ہے hero complexion دیکھو hero complexion ہوتا ہے میں کروں گا سارے کام میں کروں گا مجھے دے دو میں کرتا ہوں آپ کو مدد کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کروں گا آپ پریشان ہو میں آپ کی مدد کروں گا آپ سے یہ نہیں ہو رہا میں آپ کی مدد کروں گا ہر جگہ ہمیں ہی center of attraction بننا اور ہمیں ہی ہر کسی کے دکھ کو دور کرنا ہے ہمیں superman ہیں بھائی ہمیں batman ہیں نہیں اتنا زیادہ ہمیشہ available نہیں ہونا میں دوسروں کے لیے seven point آجاتا ہے ہمیں اپنے ایموشن کو express ہی نہیں کرتے ہمیں اگر دکھ ہے ہمیں problem ہو رہی ہے ہم پریشان ہیں ہم سے نہیں ہو رہا and it is okay کوئی ہر چیز کام نہیں کر سکتا ہم سے سب کچھ نہیں ہو سکتا ہماری بھی limitations ہیں لیکن ہم اس کو express نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایموشن کو دنیا کا دکھا دیا تو دنیا ہمیں weak سمجھے گی اور اس weakness کا exploitation ہوگا اور ہمارا disregard ہوگا eight point آجاتا ہے جو کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم past میں غسے رہتے ہیں ہم present میں focus ہی نہیں کر پاتے ہیں ہم past کی missed opportunities کو لے کے نئے انہیں situations اپنے mind میں create کرتے رہتے ہیں ہم past کے failures کو present میں relive کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ سے رہتے ہیں کہ اس failure کی جگہ اگر میں success حاصل کر لے تو آج میں یہ نہیں یہ ہوتا ہم اپنے day dreaming کی دنیا میں غسے رہتے ہیں کیونکہ ہم past سے باہر نہیں آئے nine point ہے کہ جہاں پر ایک environment آج کا ایسا ہو گیا ہے کہ competition حد سے زیادہ ہے it is true پہلے بھی تھا دیکھو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا competition زیادہ ہو گیا ہے تو ہمیں دوسرے کو proof کرنا ہے کہ تیرے comparison میں میں زیادہ hard working ہوں تو میں overtime کر رہا ہوں میں اپنے خوشیاں مہار کے office میں چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے بیٹھا ہوں کیونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے اوپر undue unwanted and uninvited stress کو غصا رہا ہے اور ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں last point ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ ہم حد سے زیادہ online present رہتے ہیں دیکھو اب social media کا time ہے آپ بھی ایک social media کی application کے اوپر یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جب جب ہمیں need ہوتی ہے تب ہم social media کی apps کو use کر رہے ہیں تو اچھے بات ہے لیکن over involvement on any application is bad science بھی کہہ چکی ہے سارے experts کہہ چکے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ پتا ہی ہے اس بات کا کہ زیادہ social media کا use کرنا غلط ہے جب ہم زیادہ social media پہ لگے رہتے ہیں تو اس سے ہماری addiction create ہو جاتی ہے اور ہم کبھی کبھی cyberbullying والا جو behavior ہے وہ بھی ہمارا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کیسے بول دیا میں اس کو بتاتا ہوں تو ہم آپس میں debate میں لگ جاتے ہیں which is cyberbullying اور یہ ہمارے behavior کا part نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اس سے زیادہ social media پہ present رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر again ایک stress اور ایک uninvited trauma جو ہے وہ ڈلپ ہونا شروع ہو گیا ہے تو دیکھو ابھی جو میں نے آپ کو 10 points بتا یہ وہ 10 main important points ہیں جو یہ تشاتے ہیں کہ ہم خود کو لے کے بڑے toxic ہیں ہم خود کے ساتھ بہت toxic behavior کرتے ہیں اگر ہم اپنے جیون میں بدلاحب چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا چاہے دوسرا انسان کیوں نہ responsible ہو ہماری sadness کا control ہمیشہ ہماری ہاتھ میں ہی رہتا ہے اور اس situation میں تو دیکھو ہم ہی responsible اپنی sadness کے لئے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک behavior آپ اپنے اندر identify کر پائے ہیں تو اس کا مطلب یہ اب صحیح سمیہ ہے آپ کے لئے اس ویہوار کو بدل لے گا اگر آپ کو چیز کو لے کے guidance چاہیے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اپنی life کو اب ایک اچھے term and condition پر کیسے continue کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو counseling service بھی provide کر آتے ہیں number آپ کے سامنے آپ یہاں پر call یا WhatsApp کر کے اپنی appointment book کر آ سکتے ہیں اور جو بھی situation آپ کی life کی ہم اس کو simplify کر کے ایک اچھا plan of action create کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ خود سے چیزوں کو change کر سکتے تو اس سے بڑیا تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں تو آشکر تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ملتا اگلی ویڈیو میں بابائی